اسلام علیکم آپ نے جپان پر ایٹمی حملوں پر بنی پچھلی چار اپیسوڈز دیکھی ہوں گی پہلی اپیسوڈ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایٹمام چھوڑ کر آنے والے امریکی بحری جہاز کے عملے پر شارک مچھلیوں نے کس طرح حملے کیے تھے دوسری اپیسوڈ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہیروشیما پر کیسے ایٹمام گرائے گیا تھا تیسری اپیسوڈ میں ہیروشیما میں زندہ بچ جانے والوں کی دل دہلا دینے والی داستانوں کا بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ہیروشیما میں کیسی قیامت دیکھی تھی چوتھی اپیسوڈ میں یہ بتایا گیا تھا کہ امریکہ نے جنگی جہازوں کے ذریعے جاپان پر جو پیمپلیٹ گرائے تھے ان پر جاپانی عوام کے لئے کیا لکھا تھا اور انہیں کن بارہ جاپانی شہروں سے فورا نکل جانے کا کہا تھا اور کس طرح بادروں نے کوکورا شہر کو ایٹمی حملے سے بچایا تھا اور کیوں اور کیسے ناگا ساکی پر ایٹمام گرائے گیا تھا پر آج کی یہ ویڈیو جاپان پر ایٹمی حملوں پر بنی پانچ میں اپیسوڈ ہے 9 اگست 1945 کو اگر کوکورا شہر پر بادر نہ چاہے ہوتے تو آج میں آپ کو کوکورا شہر میں ایٹمام کے حملے میں زندہ بچ جانے والوں کی دل دہلا دینے والی داستانیں سنا رہا ہوتا کیونکہ امریکہ کا وہ جہاز جس نے ناگا ساکی پر ایٹمام پھینکنا تھا وہ پہلے کوکورا شہر کی فضاؤں میں پہنچا تھا لیکن اس پورے شہر کو بادلوں نے گھیے رکھا تھا اور جہاز کا پائلٹ میجر چارلز کوکورا میں جہاں ایٹمام پھینکنا چاہتا تھا اسے وہ جگہ دکھائی نہیں دی لہٰذا وہ ناگا ساکی شہر کے طرف بڑھا اور اس شہر پر ایک ایٹمام گرا دیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا اور یوں ناگا ساکی میں ستر ہزار لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے اور جو زندہ بچے وہ آج بھی اپنی داستانے دنیا کو سناتے ہیں وہ دنیا کو کیا بتاتے ہیں آئیے یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں نو آگست انیس سو پنتالیس کو ایک جپانی بچی جس کا نام میاکو تھا وہ ناگا ساکی کے پہاڑوں میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی صبح گیارم بچ کر دو منٹ پر ناگا ساکی کا آسمان انتہائی روشن ہو گیا اور ایک زوردار خوف نک آواز سنائی دی اور وہ آواز تھی امریکی ایٹمام کے پھٹنے کی جس کا نام تھا فیٹ مین جیسے ہی ایٹمی حملہ ہوا وہ بچی جس کا نام میاکو تھا بے ہوش ہو گئی تھی ایٹمام اس سے کئی کلومیٹر دور گرا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ صرف بے ہوش ہوئی تھی ورنہ اس وقت تک چالیس ہزار افراد جو کہ اسی کے شہر میں رہتے تھے وہ باب بن کر اڑ چکے تھے ان کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے میاکو نے اس بیانک دن کو یاد کرتے ہوئے کہا ہمارا گھر مکمل تباہ ہو چکا تھا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ہم لوگ اپنی زندگی بچانے اور پناہ حاصل کرنے کے لیے ناگا ساکی سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر دور ایک اور شہر کی طرف روانہ ہوئی اس شہر کا نام تھا فوکوکا اس شہر میں ہم اپنے دور کے ایک آنٹی نے مجھے نہانے کے لیے گرم پانی دیا تھا وہ بہت اچھی انسان تھی آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ تم نے ایٹمی حملے میں زندہ بچنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ بہت اچھی ہیں ایک اور جپانی شہری جو ناگا ساکی میں ہی رہتا تھا اس کا نام یوشی توشی تھا جس دن امریکہ نے ناگا ساکی میں ایٹمم گرائے تھا اس دن اس کی عمر سونہ سال تھی وہ اس دن جپانی حکومت کے ایک دفتر میں کام کرنے گیا ہوا تھا یوشی توشی نے نو آگست انیس سو پنتالیس کے دن کو یاد کرتے ہوئے بتایا اس دن میں اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا کہ اچانک مجھے بہت ہی تیز آواز سنائی دی اور آسمان پر روشنی دکھائی دی وہ بہت تیز روشنی تھی میں فوراں وہیں چھپ گیا اور کافی دیر تک چھپا رہا جب رات ہوئی تو میں نے گھر جانے کی کوشش کی لیکن تمام سڑکیں تباہ ہو چکی تھی اور شہر میں آگ لگی ہوئی تھی میں نے ایک اور راستے سے گھر پہنچنے کی کوشش کی جو کہ پہاڑوں سے ہو کر گزرتا تھا جب میں اس پہاڑی راستے پر پہنچا تو کئی لوگوں کو چھپتے ہوئے دیکھا ان کے کپڑے جل چکے تھے اور ان کے ہاتھ جل کر انتہائی سیاہ ہو چکے تھے میری نظر ایک عورت پر پڑی جو انتہائی بری حالت میں تھی اور پانی مانگ رہی تھی جب میں نے نیچے جھک کر اس کا بازو پکڑا تو اس کی جلد اتر گئی وہ قیامت کی گھڑی تھی وہ بہت ہی خوفناک منظر تھا ایک اور جپانی شہری جس کا نام تناکہ تھا وہ اس وقت پانچ سال کا تھا جب ایٹمام ناگہ ساکین پر گیرا تھا وہ اپنی داستان کچھ یوں بتاتا ہے نو اگست انیس سو پنتاریس کو جب ایٹمام گیرا تھا میں ایک درخت کے نیچے کھیل رہا تھا مجھے اچانک زوردار خوفناک آواز سنائی دی اس کے ساتھ ہی آسمان پورا سفید ہو گیا میرے گھر کے تمام شیشیں ٹوٹ چکے تھے زخمی چیخ رہے تھے اور انہیں ایک سکول میں طیبی امداد کے لیے لے جایا گیا تھا میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے ایٹمی ہتھیار ختم کر دیے جائیں ایک اور جپانی جن کا نام شیزوکو ہے وہ بھی ایٹمی حملے کے دن ناگہ ساکی شہر میں تھی وہ اس بیانک واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں وہ نو اگست انیس سو پنتالیس کا دن تھا وہ موسمِ گرمہ کے گرم ترین دنوں میں سے ایک دن تھا میں صبح اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی میں اس دن چاول بنانا چاہتی تھی لیکن ان دنوں جنگ کی وجہ سے چاول بزار میں نہ ہونے کے برابر تھے میری بیٹی جس کا نام مساکو ہے وہ اکتوبر انیس سو ترتالیس میں پیدا ہوئی تھی اور گھر کے مرکزی دروازے پر کھیل رہی تھی میں نے اسے آواز دی اور یہ کہا اندر آ کر کھیلو باہر بہت زیادہ گرمی ہے وہ صبح کا ایک اچھا اور پور سکون لمحا تھا مگر اچانک گیارہ بچ کر دو منٹ پر ایک بڑی تیز آواز سنائی تھی اس سے پہلے کہ میں کچھ معنی کرتی میرا گھر جو کہ ایٹمی حملے کی جگہ سے کئی کلومیٹر دور تھا گرد و غبار کے طفان سے بھر گیا تھا کھڑکیوں کے شیشے اور گھر کے دروازوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اور گھر کی دیوار بھی تباہ ہو گئی تھی مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے گھر کے باہر نرنجی رنگ کا دھوہ پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے گلی میں کوئی ایک گھر بھی مجھے دکھائی نہیں دیا کچھ لوگ چیک چیک کر کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر پر بم گر گیا ہے کچھ دیر بعد جب کچھ دکھائی دینا شروع ہوا تو مجھے وہ پہاڑ دکھائی دیا جو پہلے سر سبس دکھائی دی رہا تھا لیکن اب اس کا رنگ بھی بدل چکا تھا اسی پہاڑ پر مجھے ایک لمبی کالی لائن دکھائی دی جو کہ جلے ہوئے انسانوں کی تھی اور وہ آگ سے بچنے کی کوششیں کر رہے تھے اور بھاگ رہے تھے شیزوکوں نے مزید بتایا کہ ان میں سے بہت سے لوگ مر چکے تھے اور باقیوں کی حالت اتنی بری تھی کہ میں آج بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کی کیسی حالت تھی لیکن بس آخر میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ دنیا کا کوئی لفظ بھی اس دہشتناک منظر کو بیان نہیں کر سکتا شنجی میکامو نامی ایک اور جپانی شہری بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو ایٹمم کے حملے میں زندہ بچے تھے شنجی نے اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہا اس دن میں پرندوں کو کھانا کھلانے کے لیے جلدی اٹھا تھا شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خدا نے مجھے بچا لیا تھا پرندوں کو کھانا ڈالنے کے بعد میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تاکہ چھت پر لگی ٹائلز اتار سکوں اور پھر اچانک میں نے ایک بہت بڑا آنکھ کا گولہ دیکھا یہ سورج سے کم سے کم پانچ گناہ زیادہ بڑا تھا اور دس گناہ زیادہ روشن دکھائی دی رہا تھا وہ میری طرف ہی آ رہا تھا وہ ایک طاقتور شولہ تھا جو پھکے پیلے اور سفید رنگ کا شولہ تھا اس کے بعد میں نے کان پھار دینے والی آواز سنی اتنی طفانی اور خوفنا کواس میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی وہ اتنی زیادہ اور خوفنا کواس تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آواز پوری کائنات کے پھٹنے کی آواز ہو مجھے اپنے پورے بدن میں درد کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مجھ پر گرم اُبلتا ہوا پانی ڈال دیا ہو اس کے بعد ایٹمام سے نکلے ہوئی قیامت نے وہ گھر مکمل تباہ کر دیا تھا جس کے چھت پر شنجی کھڑا تھا وہ ملبے کے نیچے دب چکا تھا اس کے باپ نے اسے جلتے ہوئے گھر کے ملبے سے بڑی مشکل سے نکالا تھا چھولوں سے شنجی کا جسم کئی جگہوں سے جل چکا تھا شنجی نے اپنے باپ سے کہا ہمارے آس پاس سے سارا شہر غائب ہو گیا ہے راکھ اور ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے کہیں سورج تو نہیں پھٹ گیا ایک اور جپانی جن کا نام شیمو ہیرا ہے وہ اس وقت بچی تھی اور سکول میں پڑتی تھی جب امریکہ نے ایٹمام ناگا ساکی پر گرائے تھا شیمو ہیرا نے 9 اگست 1945 کے بیانک دن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا آپ اس لئے یہاں پر ہیں کیونکہ آپ مجھ سے ایٹمام کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں لیکن میں اس لئے یہاں پر نہیں ہوں دنیا میں موجود نہیں ہوگا اور آپ ٹی وی کے ذریعے تصویروں کے ذریعے یا آپ کے والدین آپ کو بتائیں گے کہ جپان پر 1945 میں کیا ہوا تھا لیکن جب شیمو ہیرا سے کہا گیا کہ وہ ناگا ساکی پر ایٹمی حملے کے بارے میں کچھ تو بتائیں تو بل آخر انہوں نے اس بیانک واقعہ کے بارے میں بتانا شروع کیا میں ناگا ساکی میں رہا کرتی تھی اور ان دنوں ہم سکول میں پڑھا کرتے تھے ہمارا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا اور ہم اپنا خواب پورا کرنے کے لیے رات کو تھوڑی سی روشنی میں بھی پڑھا کرتے تھے وہ ایک چھوٹا سا خواب تھا جو جنگ میں ہی کہیں غائب ہو چکا تھا لیکن ہم نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے بہت کوشش کی تھی ہم بھوکے بھی رہا کرتے تھے اور گھاس بھی کھا لیا کرتے تھے ایک دن مجھے پتا چلا کہ امریکہ نے نیو میکسیکو میں ایٹم ام کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے ان دنوں جنگ جاری تھی میرا خیال تھا کہ امریکہ ہماری شہر پر ایٹمی حملہ نہیں کرے گا دن گزرتے گئے اور امریکہ نے ایٹم ام گرا دیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہاں کتنے لوگ مرے گئے ہیں لیکن ہمیں ہیروشیما پر ایٹمی حملے کی خبر ملی تھی اور ہم نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ ہیروشیما تھا ناغہ ساکھی نہیں تھا یہ خبر ہم نے اپنے سکول میں سنی تھی اور ہماری زندگی ویسے ہی چل رہی تھی نو اگرست کو جب سکول گئی تو گیارہ بچ کر دو منٹ پر میں نے بہت ہی زیادہ روشنی دیکھی میں نیچے گر گئی تھی اس کے بعد میں نے بہت خوفناک اور ظالمانہ منظر دیکھا روشنی مزید تیز ہوتی گئی سب ہی لوگ مارے گئے تھے مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے بچ سکتی ہوں شیمو ہیرا نے غمگین ہوتے ہوئے کہا اس دن سب ختم ہو گیا تھا دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں رہا تھا میں بالکل اکیلی ہو چکی تھی اس وقت میں دس سال کے تھی چاہے وقت بہت مشکل تھا لیکن گزر گیا یہاں تک کہ تین سال گزر گئے اور تین سال بعد بھی زندگی بہت سخت تھی بہت ہی مشکل تھی میری طرح کے بہت سے لوگ تب بھی اپنی زندگی کا خود ہی خاتمہ کرنا چاہتے تھے اور میں بھی ٹرین کے آگے کود جانے کا سوچا کرتی تھی لیکن کسی نے مجھے سمجھایا اور مجھے احساس ہوا کہ میں صرف اکیلی ہی بچی ہوں اور مجھے جینا ہوگا میں شاندار زندگی کی امید کرتی ہوں اور یہ امید بھی کرتی ہوں کہ مستقبل میں آپیں خوبصورت دنیا میں رہیں ان ہتھیاروں کو مت بناو اور نہ ہی ان کا استعمال کرو ہمیں امن کے لیے دنیا کو متحد کرنا ہوگا ہیروشیما اور ناغا ساکی پر ایٹمی حملے میں زندہ بچ جانے والے فراد کی داستانی گواں ہیں کہ ہیروشیما اور ناغا ساکی پر واقعی قیامت آئی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے اس قیامت کی تکلیف تو وہ ہی جان سکتا ہے اور وہ ہی محسوس کر سکتا ہے جس نے اس قیامت کو دیکھا تھا اور اس کی تکلیف کو محسوس کیا تھا پر اس قیامت کے بعد جپانیوں پر سے برا وقت گزرنا شروع ہوا اور جپان آج دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں سے ایک ہے آج اگر آپ ہیروشیما جائیں یا ناغا ساکی جائیں تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کبھی یہاں ایٹمم بھی گرے تھے یہ دونوں جپانی شہر جہاں خوفناک داستانوں کے گواں ہیں وہی یہ شہر جپان کی ترقی کے بھی گواں ہیں جپان نے ایٹمی حملے کے بعد کیسے ترقی کی اور دوسرے ایٹمی دھماکے کے بعد جپان نے جب سرنڈر کرنے کی کوشش کی تو کن فوجیوں نے جپانی شہنشاہ کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی اور جب جپان نے سرنڈر کر دیا تھا تو کن فوجیوں نے اس غم میں خودکشی کر لی تھی زندگی رہی تو ان سب باتوں کے بارے میں بھی بات کریں گے آرے والی ویڈیوز میں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ